اگر دعا قبول نہ ہو تو اسے اپنا قصور سمجھے اللہ تعالیٰ سے شکایت نہ کرے کہ اس کی عطا میں نقصان نہیں تیری دعا میں نقصان ہے دعا چند اسباب سے رد ہوتی ہے کسی شرط یا عدب کا فوت ہونا گناہوں سے آلودہ ہونا حکمتِ الٰہی ایسی دعا کرنا جو ہمارے نزدیک تو فائدے مند ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک مزر ہوتی ہے اس لئے رد فرما دیتا ہے کبھی دعا کے بدلے ثوابِ آخرت دینا منظور ہوتا ہے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تین آدمیوں کی دعا قبول نہیں ہوتی وہ جو ویرانے مکان میں اترے مسافر کے عام گزرگاہ میں ٹھہر جائے نمبر تین جس نے خود اپنی سواری چھوڑ دی حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تین آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور ان کی دعا قبول نہیں ہوتی نمبر ایک وہ جس کے نکاہ میں کوئی بدخلق عورت ہو اور وہ اسے طلاق نہ دے نمبر دو جس کا کسی پر کچھ آتا تھا اور اس کے گوانہ کیے اور نمبر تین جس نے مال بے عقل کے حوالے کر دیا اور ایسے لوگوں کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی وہ شخص جو اپنے گھر میں مو پھولائے بیٹھا رہے کہ اے میرے رب مجھے گھر بیٹے روزی دے ایسے شخص جو ایسے لوگوں میں مقیم رہے جو اسے عزہ دیتے ہیں اور دعا کرے کہ اے میرے رب مجھے ان کے شر سے بچا ایسے لوگوں کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی اللہ پاک ہمارے دعاوں کو قبول فرمائے ایسے لوگوں کی دعاوں کو قبول نہیں ہوتی